شروع کرتے ہیں اللہ کے عبا برکت نام سے جو انتہائی علی ردبہ اور بہت جلیل القدر ہے سب تعریفیں میرے رب العزت کے لئے ہیں صلاة و السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم سکیلی عدو ٹیلز کے محزز ناظرین کو السلام علیکم میرے سبی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے اور اس چینل کو سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر کے کیونکہ چینل کی ہاف انکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور ان کے تمام اصحاب کے نام کا مستحق لوگوں تک وہ حصہ دیا کرتی ہوں اور نیکی کے اس کام میں آپ بھی اپنا حصہ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر کے فالدین جیسی خوبصورے نحمت کی قدر کریں پانچ ٹائم کی نماز درودِ ابراہیمی اور قرآن پاک بیمار ترجمہ ضرور پڑھیں یہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے اللہ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ سیئی وال سے شیئر کی سمینہ نے اور سمینہ کہتی ہے خوفناک کالے جادو کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ہم لوگوں کے کچھ ریلیٹیف تھے اور ان کے اوپر ان کی اپنوں نے ہی کالا جادو کروایا تھا قصہ مختصر ہے اور یہ کہ کسی اپنے نے مخبری بھی کر دی کہ آپ لوگوں کے اوپر آپ کے کوئی اپنے کالا جادو کروانے میں ملوث ہیں اور جو شخص کالا جادو ان پر کروا رہا تھا اور جو ان کے ساتھ جاتا تھا اسی نے ان کو وہ خبر بھی دی تھی کیونکہ وہ شخص ان کے گھر بھی آتا تھا اور ان کی طرف بھی جاتا تھا سمینہ کہتی ہے کہ میں ان کا نام نہیں بتا سکتی وہ بھی آپ کی چینل کی سٹوری سنتے ہیں ان کی اجازت سے میں ان کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لیکن نام نہیں ان کا بتا سکتی کہتی ہے کہ جب اس شخص نے ان کو بھی مخبری کر دی کہ تم لوگوں کے اوپر کالا جادو ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پلیس بچ کے رہیں وہ شخص آپ لوگوں سے بہت نفرت کرتا ہے یعنی کہ خاندان کا وہ تھا جو بھی وہ کہتی ہے کہ ہوا کچھ اس طرح کہ جب وہ استقفر اللہ کالا جادو کروانے کے لیے سفلی علم کروانے کے لیے جادو کر کے پاس گیا تو اس نے سب سے پہلے مسلمانوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں احترام کی قرآن پاک نماز استقفر اللہ اس کی بہر ہنتی کروائی ہوئے اور اس کے بعد اس نے سفلی علم اس بندے تک دیا اور کہا کہ اب تم اس کو لے جاؤ اور ان کے گھر کے آگے پھینک دو زیادہ تر کالا جادو گھروں کے آگے پھینک کر کیا جاتا ہے کیونکہ گھر والوں کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے گلے میں سے کوئی بھی گزرے وہ پھینک سکتا ہے کسی اور کے ہاتھ بھی وہ چیزیں پھینکوا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسی ہی ان کے گھر میں وہ چیز پھینکی گئی تو سب سے پہلے ان کی بیٹی کی جو فنگرز تھی وہ دروازے میں آئیں اور کٹ گئیں کیونکہ اس شخص نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ لوگ ان کے اوپر کالا جادو ہونے لگا ہے انہوں نے اس کے بعد کوئی جھوٹ سمجھا اور بچی کی ہاتھ کی جو فنگرز تھی وہ کٹ گئیں اس کے بعد ان کے اوپر ترہ ترہ کی مصیبتیں آئیں سب سے پہلے ان کے بستر کے اوپر کالے رنگ کے جو انسیکٹ سوتے ہیں کیڑے وہ ان کے لاروہ ٹائپ وہ ان کے اوپر بستر تھے جو ان کے اوپر چلنے لگے اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کو وہ ہٹاتے تھے وہ دوبارہ نمودار ہو جاتی تھی بستر کے اوپر سے وہ بستر کے اوپر ہوتی تھی کالے کالے کیڑے ہوتے تھے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کیڑوں کے بعد ان کے جو واشروم تھے اس کے اندر سے کالے بچھو نکلتے تھے کالے بچھو جو کہ جنگلات میں پائے جاتے ہیں اور وہ اتنے نیاب ہوتے ہیں وہ کہیں سے نہیں ملتے جیسے ہی بچھو ان کے گھر سے نکلتے تھے تو عورت کی رونے کی آوازیں آنے لگتی تھی یہ سارے کام اچانک سے ان کے ساتھ ہونے لگے ان کے گھر میں ہر ٹائم بیماری رہنے لگی تب ہی ایک بچہ بیمار تو کبھی دوسرا اور بیمارییں اتنی سنگین تھی بچی کی انگلییں کٹنے کے بعد اس کی زنگی تو خراب ہو چکی تھی لیکن اس کے بعد دوسرے بچوں کو ترہ ترہ کی بیمارییں وہ بیٹھے بیٹھے رونے لگتے تھے ان کی حالتیں خراب ہونے لگتی تھی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے ان کو ملے اور ان کے پاس وہ گئے اور انہیں نے کہا کہ ہر بات کو جھوٹ نہیں سمجھنا چاہیے بہت سے لوگ پیسے کی خاطر کہ ہمیں کالے جادو کا توڑ نہ کروانا پڑے اور وہ ان چیزوں کو جھوٹ سمجھتے ہیں ان کے اوپر اتنے وار بھی ہوتے ہیں ایسے ایسے کام جادو کے ذریعے ہوتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور پھر اس کو لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ پھر وہ ایک اللہ والے کے پاس کے اور اس کے پاس جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کو کافی آرام آیا انہوں نے اس کا توڑ کیا لیکن جس بچی کی فنگرز کتی تھی وہ تو واپس نہیں آ سکتی تھی ان کا وہ گھر چھوڑوا دیا گیا جس میں کالے جادو کے وہ وار ہوئے تھے ان پر انہوں نے وہ اپنا گھر چھوڑ دیا اس کو سیل آؤٹ کر دیا آئے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کو کافی آرام آیا ان کے بچے ٹھیک ہو گئے ان کے کاروبار بھی پر بہت سخت کالا جادو تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا شبید بندش جار دی گئی بندش اس قسم کی تھی کہ وہ ٹھپنے کا نام نہیں لے رہی تھی تقریباً ڈیٹھ سال لگا ان کو اور پھر جا کر ان کے اوپر سے وہ اثرات کم ہونے شروع ہوئے تو یہ کہانی تھی سمینہ کی جو کہ سیوال سے انہوں نے شہر کی بہت شکریہ سمینہ بیٹھتے ہیں آج کی نیکس خوفناک کہانی کی طرف جو کہ علیزہ نے لاہور سے شہر کی علیزہ کہتی ہے کہ میں آپ کو ایک خوفناک واقعہ بتاؤں گی جادو کی ہنڈیا کے متعلق ہمارے گھر کے بلکل بیک سائیڈ پر ایک فیملی رہتی تھی جن کے ساتھ ہمارا اتنا آنا چانا نہیں تھا لیکن کبھی کبار ہیلو ہائے ہو جاتا تھا جب بھی میں اپنے ٹیرس پر جاتی تھی بیک سائیڈ پر تو وہ بھی ادھر آتی تھی اور ان کے ساتھ ہیلو ہائے ہو جاتی تھی اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں کیوں رکھی ہوئی ہے پہلے تو وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی مجھے کافی الجھن تھی کہ یہ مجھے بتا کیوں نہیں رہی میں ہمیشہ ان سے سوال کرتی تھی اور وہ مجھے کہتی تھی کہ تم ہمیشہ مجھ سے پوچھتی ہو آج میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گی اس نے مجھے کہا کہ تم ہمارے گھر اس ٹائم پر ضرور آنا میں تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دوں گی اس نے مجھے کالے جادو کی ایک حیرت انگیز کہانی بتائی جس کو سن کے میں تو یقین نہیں کر پا رہی تھی لیکن مجھے یقین آیا جب میں نے اپنے گھر والوں سے یہ باتیں شیئر کی جب میں نے اس کے متعلق اور اس سے جڑے ہوئے حقائق کو دیکھنے کی گہرائی سے کوشش کی تو مجھے یقین آیا کہ یہ سب کچھ سچ ہے وہ کہتی ہیں کہ نائٹی ایٹی ایٹ میں میری والدہ کی اور میرے ابو کی جب شادی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کی لن میریش تھی یعنی جب علیزہ ان کے گھر گئی تو اس لڑکی نے یہ سٹوری انہی کی زبانی علیزہ بتا رہی ہیں جب ان کی شادی ہوگی ان کے امی ابو کی تو ان کے گھر میں اچانک سے انہوں نے دیکھا کہ وہ لان میں بیٹھے تھے اور دو پرندے عجیب و غریب قسم کے وہ پرسن پرندوں کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک حیرت انگیز منظر تھا ان کے ہاتھ میں ان کے موں میں ایک ہنڈیا تھی ایک پرندے نے دوسری طرف سے اپنی چون سے جو ہنڈیا تھی اس کو پکڑا ہوا تھا اور وہ لا کر بلکل ان کے پیروں کے درمیان میں پھینک دی کہتے ہیں کہ وہ ہنڈیا جب نیچے پھینکی گئی تو اس ہنڈیا کے اندر ایک ہڈی تھی اور ایک سوئی دھاگہ تھا سوئی میں دھاگہ ڈالا ہوا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ گوشت کے پیس تھے اس گوشت کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ کچھ لکھا ہوا تھا جب میرے امی ابو نے یہ منظر دیکھا کہ اس کے اوپر کچھ لکھا ہو گیا تو وہ بہت زیادہ در گئے اور وہ منظری بڑا خوفناک تھا دو پرندے جو کہ عجیب و غریب قسم کے تھے وہ علو نہیں تھا لیکن علو سے مشابت رکھتے تھے اور وہ رکھنے کے بعد وہاں پر پھینکنے کے بعد اور وہ جو جب اس کو پھینکا گیا ان کے پیروں میں تو وہ ٹوٹ گئی ہنڈیا وہ نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا اور وہ اس قدر ڈرے کہ انہیں اپنے کھاندان میں یعنی اس لڑکی نے یعنی میری جو امی تھی امی نے اپنے گھر میں اور ابو نے اپنے گھر میں کال شروع کر دی اور بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے میری نانوں میری دادوں سب لوگ آ گئے اور انہیں اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تاویز جو لکھے رہے تھے گوشت کے اوپر اس کے اندر ایک دل بنا تھا اور دل میں ایک سوئی لگی ہوئی تھی یعنی امی ابو کو تکلیف دینا چاہتے تھے اب ہمیں یہ پتہ لگا کہ اس کا طور بھی کوئی عامل ہی کر سکتا ہے ان وقتوں میں لاہور کا ایک مشہور شہر انارکلی بزار اور اس انارکلی بزار میں ایک شاپ تھی اور وہ ایک بزرگ انسان کی شاپ تھی لوگوں کے مطابق سننے میں آتا تھا کہ وہ کالا جادو کے ماہر عامل ہیں اور وہ کالا جادو کا توڑ کیا کرتے ہیں جو کالا جادو کسی سے ٹوٹ نہ سکے وہ عامل اس کا توڑ کیا کرتے ہیں علیزہ کہتے ہیں میں نے یہ کہانے ان سے سنی میں بڑی حیران ہوئی اور پھر ان کے متعلق جب پتہ لگا جب ہمیں اس عامل کا یعنی میرے ماما پپا کو میرے نانو کو پتہ لگا تو وہ ان کے پاس گئے اور انارکلی بزار میں ہی ان کی شاپ تھی جب وہ ادھر گئے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھا تو وہ ایک بزرگ شخص تھے سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ان کی شاپ شروع سے ادھر تھی وہ کسی سے بھی آنکھیں اٹھا کر مخاطب نہیں ہوتے تھے جہاں تک کہ جو بھی کسٹمر آتا تھا وہ ایک ہی بات کرتا تھا کہ یہ کسی کی طرف دیکھتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جب ہم لوگ گئے اور اپنا سارا مسئلہ بتایا تو انہوں نے میرا مسئلہ سن کے کہا کہ تمہارے اپنے تم پر کالا جادو حسد میں آ کر کر رہے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس ایک کوپی پینسل پڑی تھی اور اس کوپی پینسل کے ساتھ انہوں نے ایک ڈرائنگ بنائی جس میں اس شخص کا نام اس شخص کی تصویر جس نے ہم پر کالا جادو کروایا وہ اور کوئی نہیں تھا بلکہ لڑکی کا ہی بھائی تھا اور لڑکی کے بھائی اور بھابی نے مل کر اس کے اوپر یہ کالا جادو کروایا تھا جو بظاہر اتنے اچھے تھے لیکن صرف مو کے کہتے ہیں کہ جب وہ علیزہ کہتی ہے کہ میری فرینڈ نے بتایا کہ جب ان کی مامو کی شادی ہوگی تو وہ بلکل بدل گئے تھے وہ ٹوٹلی چینج ہو چکے تھے وہ ہر بات میں اپنی بیوی کا ساتھ دیتے تھے کہا جاتا ہے کہ ہر بات نجائز بھی نہیں ماننی چاہیے بھین کے متعلق غلط باتیں سکھائیں ان کی بھین سے حسد کیا اور ان کی بھین کی اوپر شدید قسم کا ظالم کالا جادو کروا دیا انہوں نے کہا کہ تم صحیح جگہ پر آئی ہو اور جو پرندے تمہارے گھر وہ کالے جادو کی ہنڈیا لائے تھے وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ موقعات ہیں اگر دیکھنا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں وہ ادھر سے نکلے ان کے ساتھ اور ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی تھی بلکل بارش وائٹ داری تھی ان کی یہ واقعہ نائنٹی ایٹی ایٹ کا ہے اور وہ ان کو ان کو بتایا بھی نا انہوں نے اپنے گھر کے مطلق کچھ نہیں بتایا تھا ان بزرگوں کو اور ان کو ان کے گھر تک لے گئے علیزہ کہتی ہے بڑی خاموشی سے ساری کہانی سن رہی تھی اور مجھے کوئی افسانہ لگ رہا تھا علیزہ کہتی ہے کہ وہ بزرگ شخص جب میری والدہ کو میری نانوں کو میرے بابا کو ہمارے گھر تک لے تو ہم لوگ حیران پریشان تھے کہ آخر آپ کو کیسے پتا لگا انہوں نے کہا کہ اس چیز کو چھوڑو کہ مجھے کیسے پتا لگا بس اپنے کام پر دہان دو اور ایکزیکٹ اس جگہ پر لاکر کھڑا کر دیا کہ اس جگہ پر یہ ہنڈیا گری تھی اگر تم ادھر سے اس زمین کو کھو دوگی تو زمین کے اندر بھی تاویز ہیں زمین کو کھو دا گیا اور زمین کے اندر سے بھی ایک ہنڈیا نکلی اس ہنڈیا کے اوپر بھی تاویز تھے علیزہ نے بتایا کہ میری فرنڈ کہتی ہیں کہ ان کی جو ممہ ہے یعنی ان کی شادی بہت اچھے اور انچے خاندان میں ہوئی تھی جس سے ان کی بھابی کو بہت شدید حسد ہوا تھا وہ اس قدر جل گئی تھی کہ وہ بیان ہی نہیں کر سکتی اور وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ میری نان کی شادی اتنی اچھی اور امیر جگہ پر کیوں ہو گئی وہ کہتی ہیں کہ میری ممہ یہ بتاتی تھی کہ ان کو ہمیشہ سے ایک ہی کریز تھا کہ مجھ سے آگے کوئی نہ بڑھ سکے اور اگر کوئی مجھ سے آگے بڑھے گا تو وہ اس کو کسی حد تک بھی حسد میں آ کر نقصان دے سکتی تھی وہ بائی نیچر ہی ایسی تھی علیزہ کہتی ہیں کہ پھر انہوں نے اس کا علاج کیا اور کہا کہ اب دوبارہ میری شاپ پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ایک انگوٹھی دی دونوں کو پھر یہ میرے ابو کو اور کہا کہ اس انگوٹھی کو پہن لو دوبارہ میری شاپ کا رخ نہ کرنا پوشش کرو کہ صرف اور صرف ان لوگوں کو میرے تک پہنچاؤ جو اصل میں ضرورت مند ہو اگر زیادہ میرے متعلق بات کرو گے تو میں کام نہیں کروں گا پھر جب امی ابو ٹھیک ہو گئے اور اس طوران جب ہڈیا گری تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بلیوں کی رونے کی آوازیں آتی تھی بلیوں کو بھگا بھگا کر ہم لوگ تھک چکے تھے لیکن بلییں بہت زیادہ روتی تھی اور اس قدر روتی تھی کہ انہوں نے ہمارے چھت کی اوپر بسیرہ کر لیا تھا ان کو بھگانے کے باوجود وہ چھت پر آ جاتی تھی یہ بات بھی ان کے ساتھ ہم نے شیئر کی تھی اور انہوں نے اس کے لیے یہ بتایا کہ وہ سب کے سب جنات ہیں کالے جادو کے موکلات ہیں جو کہ آپ کی اوپر پھینکے کے ہیں ان سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اب سارے تعویزات نکل چکے ہیں میں نے تم دونوں کو انگوٹیاں دے دی ہیں اور اس کے بعد دونوں نے ایک تعویز لکھ کر دیا جو کہ اچھی وہ غریب لینگویش کا تھا اور انہوں نے کہا کہ گھر کے چاروں کونوں میں اس تعویز کو لگا دو اللہ نے اگر چاہا تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے ان دنوں میں ایک بات مشہور تھی کہ لہور انار کلی بزار میں ایک جن کا بسیرہ ہے وہ جن اس شاپ کے اندر رہتا ہے اور وہ انسانی روپ میں ہیں بہت سے لوگوں کو ان کی اوپر شک تھا کہ وہ جن ہیں کیونکہ ان کی خرید و فروخت کی جو رفتار تھی اور جس طرح وہ چیزیں بیچتے تھے وہ کوئی انسان نارمل نہیں کر سکتا تھا وہ کہتے ہیں کہ کافی عرصہ ان کی شاپ رہی بہت عرصہ شاپ رہی ادھر دس پنہ سال وہ ادھر رہے اور ان کے متعلق یہ باتیں ہوتی تھی کہ وہ انسان نہیں جن ہیں نہ تو کسی زیادہ بولتے تھے نہ وہ کسی کے سامنے زیادہ آتے تھے ان کی آنکھیں چھکی رہتی تھیں ان باتوں کے بعد جب مکمل طور پر ان کا راز عفشہ ہو گیا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جن ہیں تو انہوں نے وہ شاپ چھوڑ دی اور دوبارہ پلٹ کے وہ ادھر کبھی نہیں آئے آج بھی اگر آپ لہور کے پرانے لوگوں سے جو اس ٹائم 55 کی ایج میں ہیں 60 کی ایج میں ہیں تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ادھر ایک جنگ کی دکان تھی لاہور انار کلی بزار میں اور وہ دکان اب بالکل پرسرار اور بند پڑی ہے تو علیزہ کہتی ہے میں نے گھر آ کر یہ بات بتائی اپنے والدین کو اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ایسے ہو سکتا ہے پھر علیزہ کہتی ہے کہ ایک اور بات جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتی وہ یہ کہ ان کی گھر کی اوپر بھی ایک ہنڈیا پڑی ہے الٹی کر کے تو میں نے کہا وہ جو الٹی ہنڈیا ہمارے گھر میں پڑی ہے یہ نظرے بد کی ہے کہا جاتا کہ گھر میں الٹی ہنڈیا رکھتی چاہے تو نظرے بد ختم ہو جاتا ہے حسد اور جادو ٹونا اثر نہیں کرتا یہ ہمیں انہوں نے نہیں بلکہ کسی اور بزرگ نے بتائی تھی اور ہم نے اس ہنڈیا کو ان سے دم کروایا اور دم کروانے کے بعد اس ہنڈیا کے اندر مختلف قسم کے تعویزات لکھے جاتے ہیں اور پھر وہ ہنڈیا ہم نے اپنے چھت کے اوپر رکھ دی یہ کہانی تھی یہ کہانی تھی علیزہ کی جو انہوں نے لاہور سے سینٹ کی مجھے اور علیزہ نے مجھے کہا کہ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ لاہور انارکلی بزار میں جن کی شاپ کا ہونا آج تک اس شاپ کا بند ہونا اور اس جن کا آمل ہونا اور لوگوں کی بدت کرنا یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے تو بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفنا کہانی کی یہ کہانی جدہ سے میرے ساتھ شیر کی کرن نے کرن کہتی ہے کہ حالیہ دنوں میں اگر آپ جدہ کے لوگوں سے اور سعودی آریبیا میں کسی بھی پلیس پہ رہنے والے کسی بھی شہر میں رہنے والے لوگوں سے بات کریں گے تو ادھر ایک چیز عام ہے اور وہ یہ کہ پارک کے اندر جس جھولے ہوتے ہیں ان کا خود بخود جھولے لینا ایک تو جھولے وہ ہوتے ہیں جو کہ ہوا کے ساتھ جھولے جاتے ہیں نہیں یہ جھولے وہ ہیں جو بقائدہ طور پر انسانوں کی طرح دکھنے والی مخلوق جھولے لیتی ہے میرے نیکے والے عمرے برائے ہوئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ پارک میں گئے میرے بھائی کے بچے ہم سب لوگ تھے اور جیسے ہم لوگ پارک میں گئے تو ادھر ہر پارک میں یہ چیز ہے اور ادھر نارملی لوگ جاتے ہی مغرب کے بعد ہیں پارک میں تو ہم لوگ جیسے گئے تو ادھر ایک جھولا تھا جو کہ خود بخود جھولا جا رہا تھا میں نے اپنے بھائی کو لاکھ منع کیا کہ اس کے قریب مجھ جانا لیکن وہ اس کے قریب چلے گئے اور اسی ٹائم ان کی طبیعت خراب ہو گئی ان کے اوپر دورے کی کیفیت ہو گئی کیونکہ ادھر اس ٹائم پر جنات کے بچے تھے ان کو جب کسی اللہ والے کے پاس لے جایا گیا اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جس ٹائم پر یہ ادھر گیا تھا ادھر جنات تھے اور ان کے بچے جھولے لے رہے تھے اس نے سب سے بڑی غلط حرکت چیئے کی کہ یہ ان کے قریب چلا گیا وہ اپنی آنکھوں سے شاید دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ ایسے پاسیبل کیسے ہے لیکن سعودیہ میں جو بھی لوگ رہتے ہیں کسی بھی سٹی میں ان کے لیے تو یہ بالکل اب عام ہو چکا ہے رات کے ٹائم اگر آپ سعودیہ میں کسی پارکیں قریب سے بھی گزرے ہیں بہت سے واقعات ایسے لوگوں نے ویڈیو بھی بنائی ہیں ان کیوں پر بہت سے کہانیاں بھی بنائی ہیں لیکن ساری کہانیاں سچ ہیں ساری ویڈیو سچ ہیں تو یہ کہانی تھی کرن کی تو کرن کی اس کہانی کی میں خود بھی میں اس کو اگری کرتی ہوں کیونکہ جب میں بھی عمرے پہ گئی تھی اور میرے بھائی مجھے موشین تو گئی نہیں تھی یعنی اس ٹائم پارک میں وہ گھر میں تھی امی کے ساتھ تو میرے بھائی اور میں ہم دونوں گئے پارک میں اور ہم نے ادھر دیکھا انہوں نے مجھے ایک پارک دکھایا پارک بلکل اس ٹائم پر سنسان اور ویران تھا کوئی نہیں تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ادھر جھولے پہ یعنی چھولے تھے اور ادھر کوئی چھولے لے رہا تھا تین سے چار چھولے تھے اور وہ اس طرح چھولے لے رہے تھے جیسے ان کے اوپر بچے ہوں یہاں تک کہ بھائی گاڑی اس پارک کے اندر لے کر گئے کیونکہ ان کے وہ جو پارک بہت بڑے ہوتے ہیں اور ان کے سینٹر میں ایسے وہ کہتے ہیں کہ ایک پلیس بنا ہوتا ہے اوپر چلنے کا جوگنگ کے لیے تو بھائی گاڑی ادھر لے گئے کہتے ہیں کہ رننگ کے لیے جو جگہ سوری جو بنی ہوتی ہے اس کو جوگنگ بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ ادھر گئے انہوں نے مجھے دکھایا اور میں نے وہاں پر واضح طور پر بچوں کی آوازیں بھی سنی اور پھر جلدی سے ہم لوگ ادھر سے نکل گئے الحمدللہ ہم لوگ سیو رہے وہ کہتے کہ اسی کو کچھ نہیں ہے جب تک ان کے قریب جا کر ان کو تنگ نہ کیا جائے تو کرن کی یہ کہانی بلکل سچ ہے اور جتنے بھی میرے لسنرز جو کہ سعودیہ سے یہ سٹوری سن رہے ہیں یہ واقعات کی وہ بلکل تصدیق کریں گے کہ یہ بلکل حقیقت ہے تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں یہ تھی آج کی خوفناک کہانییں جو میں نے اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کی ان پہ اپنی رائے مجھے ضرور دیا کریں اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں سکرین کی اوپر میرا ایمیل ایڈریس شو ہو رہا ہوتا ہے آپ سب لوگ ویٹس ایپ نمبر شیئر نہیں کر سکتی بہت سے لوگوں کو یہ بات بتا چکی ہوں کہ میں اپنا ویٹس ایپ نمبر نہیں دیتی لیکن میں ایمیل پر آپ کے جو بھی کوسٹن ہوگے ان کے آنسر کر سکتی ہوں ان کہانیوں کے مطلق اپنا فیڈبیک دیا کریں اور اسی کے ساتھ اپنی اوست نیلم کو اجازت دیجئے مجھے اور میں والدین کو اپنی ڈھیڑوں دنوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ اللہ نگے بان